بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی علی رسولہ الكریم اما بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم بات کریں گے کہ خواب میں دنبا دیکھنا کیسا ہے علامہ ابن سلیر رحمت اللہ علیہ نے خواب میں دنبا دیکھنے کی تقریباً چھے مختلف صورتیں بیان کی ہیں ہر صورت کی الگ الگ تعبیر بیان کی ہے مثلاً خواب میں دنبا دیکھنا خواب میں دنبے کا کچھا یا پکا ہوا گوشت کھانا خواب میں دنبے کی کھال اتارنا اور خواب میں دنبے کی چکلی دیکھنا وغیرہ اگر آپ بھی ان صورتوں میں سے کسی صورت کی یا ان کے ساتھ ملتی جلتی کسی اور صورت کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں خواب کے اندر دنبا دیکھنا اس سے مراد مال کی تجوری یا مال کی تھیلی ہے یعنی خواب دیکھنے والے کے پاس اس حساب سے مال ہونے کی علامت ہے یا پھر خواب میں دنبا دیکھنے سے مراد اگر مرد دیکھے تو اس کے لیے بیوی کا مال ہے اگر کوئی شخص خواب مرد ہو یا عورت خواب کے اندر دنبے کا کچھا گوشت کھاتے ہیں یہ خواب صاحب خواب کے لیے مشتبہ یعنی مشکوک مال کھانے سے تعبیر ہے یعنی جس مال کے حلال اور حرام ہونے کا سٹیٹس معلوم نہ ہو اگر کوئی مرد یا عورت خواب کے اندر پکا ہوا گوشت کھاتے ہیں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس خواب دیکھنے والے کا مال اس کا کوئی دشمن کھائے گا اگر کوئی شادی شدہ مرد یا عورت خواب کے اندر دنبے کی چکلی دیکھتے ہیں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس خواب دیکھنے والے کے ہاں ایسا بیٹا پیدا ہوگا جو صاحب اقبال اور دولت مند ہوگا نیز یہ خواب دولت کی فراوانی سے اور رزق کی فراوانی سے بھی تعبیر ہے حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خواب میں دنبہ دیکھنا یہ سونے کی تھیلی سے تعبیر ہے اگر کوئی شخص خواب و مرد ہو یا عورت خواب کے اندر ایسا دنبہ یا ایسی بھیڑ دیکھتے ہیں جس کی کھال اتری ہوئی ہو تو یہ خواب صاحب خواب کے گھر میں سے کسی فرد کے انتقال اور موت کی علامت ہے اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمارے لئے ہمارے خوابوں کو باعث رحمت اور برکت بنائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ